وقت کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر شوکت پرویے صاحب آپ نے ان کی ڈیمانسٹریشن دیکھی ہے آغا بکار صاحب آپ نے جب ان کی ڈیمانسٹریشن دیکھی کہیں پہ آپ کو شک پڑھا کہ یہ کو فراڈ کر رہے ہیں میں نے اپنے لاول پر انویسٹیگیٹ کیا کہ انہوں نے کو فراڈ براد نہیں کیا ہوا اور دوسری بات میں ایک اور چیز ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹری میں یہ بھی ہے انوینشن جو ہوئی نا بائی چانس بھی ہوئی ہے این ممکن ان کی انوینشن اپنے ہی طریقے سے یا بائی چانس بھی ہوئی ہو تو میں خیال ہمیں اس لاول پر اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کسی کو بھی شاک ہے تو ٹیکنیکلی ایولویٹ کر لیں اس کو دوبارہ یہ ڈیمانسٹریٹ کریں اور وہ ٹیکنیکل لوگ اس کو ایولویٹ کریں اگر انہوں نے کوئی فراڈ کیا میری نظر میں اب تک جو میں ان کے ساتھ دوچہ میٹنگیں کی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اچھا ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب یہ پی سی ایس ای ای آر پاکستان کا ایک بہت ہی کریڈبل ادارہ ہے اس کے چیئرمن ڈاکٹر شاکت پرویز صاحب جو ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آگا وکار نے ان کے سامنے وارٹر کٹ کے ساتھ گاڑی چلائی ان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کیا یہ پی سی ایس ای ای آر کے چیئرمن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا ابھی بھی آپ اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم ہے جی میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ میں نے بھی آپ سے یہی کہا ہے کہ یقینا گاڑی چلتی ہوگی یقینا وہ پچاس یا سو کلومیٹر یا جتنا کہتے ہیں وہ جاتی ہوگی سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز صرف یہ وارٹر کٹ ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو آپ سب سے جیسے میں نے ارز کیا کہ جو ڈاکٹر عبدالقضی خان صاحب نے فرمایا میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی وہ صحیح ہے کہ اس کو ٹیکنیکلی ایگزائمن کر لینا چاہیے اور ڈاکٹر شوکر صاحب نے بھی یہی کہا اس میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ جو نیشنل یونسٹی آف سائنس اٹیکنالوجی یو ای ٹی لہور مہران انجنرین یونسٹی جو فیول سیلس پہ کام کرتے ہیں انجنرین کے شعبے سے وابستہ ہیں ان لوگوں کو گاڑی کو ٹیکنیکلی ایگزائمن کرائیں کیونکہ آپ کو جب تک کہ آپ اس کے اندر گاڑی کے اندر کیا چیز کہاں لگی ہوئی ہے آپ جب تک یہ نہیں دیکھ لیں گے کہ صرف یہ وارٹر کٹ کے بنیاد پر چل رہی ہے تو ٹیکنیکل ایگزائمنیشن تھرلی ایک ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ کلیم کریں کہ ہم نے جن لوگوں نے بھی گاڑی کو دیکھا ہے چلتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کھول کے اندر سے تو نہیں دیکھی گاڑی کی سپرفیشلی دیکھا ہے منسٹر صاحب بھی ایسی دلدہ کھول کے بیٹھے ہیں ہوں گاڑی چلی گئی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ہنڈڈ پرسند فرورڈی کر رہا ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکورنگ ٹو مائے نالیج جو یہ کلیم ہیں وہ مارڈن فیزکس کے خلاف ہے کہ آپ انرڈی پروڈیوز کر رہے ہیں زیادہ یہ فرسٹ لو آف تھرمو ڈائنمکس کو وائلیٹ کرتا ہے you cannot do this عام طور پر جو بھی ہے 30, 40, 50% ایفیشنسی سے آپ آگے نہیں جاتے اگر انہوں نے کوئی ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے کہ 110 اور 120% کہ ایک بیٹری چارج کی اسے الیکٹرالیسز اور بیٹری خدہ ہوت گاڑی کی ریچارج ہوتی جاری ہے اور کنٹینیوز پرپیچول موشن مشین جو ہے اس کا کانسٹ تو بہت عرصے سے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن it has never been it has been shown that it is not possible لیکن let us examine this technically تو میں دوبارہ آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ ایک انجینئرز کی ٹیم جو کہ یونیورسٹی کے وائس چاہتے ہیں چار بڑے اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان سے گاڑی کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرائیں جی ڈاک ساب ایسا کیوں نہ کریں کہ جب آپ اسلام آئیں گے تو آپ خود اس کی انسپیکشن کر لیں آپ کی گاڑی میں لگا لیں گے وارٹر کٹ اور چلا کے یہ کہتے ہیں ہم دکھا دیں گے پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے جی میری گاڑی میں یقیناً یہ اگر پیٹرول کی لائن اس سے ڈسکنیکٹ کر دی جائے اور وارٹر کٹ لگا کے ڈیمنسٹریٹ کریں تو دیکھنے کی چیز ہے لیکن ان کی گاڑی میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کی گاڑی کو تو ایک ایک چیز ہر چیز اتیاز سے دیکھنی پڑے گی جی آگا بکار ساہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی میں اس بات کو غلق ہوں میری گاڑی نہیں ہے کوئی بھی میں نے رینڈ سے لیوئے پنڈی سے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرموڈامک پروسیجر کو میں بریک کیسے کر رہا ہوں کون سی وائلیشن کر رہا ہوں پروسیجر تو میرا بھائی ہے تیسری بات ڈاکٹر صاحب نے ہنڈرڈ پرسن فراڈ اور نانسن کر دیا جب آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں نہ آپ نے دور سے دیکھا نہ نزدیک دیکھا اور آپ نے انانسمنٹ کر دی اچھا آپ میری گاڑی میں وارٹر کٹ فٹ کر گئے میری گاڑی چلا سکتے ہیں بلکل چلا سکتے ہیں کیوں نہیں چلا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی چلا سکتے ہیں بلکل چلا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی چلا سکتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی اس میں بار بار فراڈ ہے بار بار یہ نانسنسی ہے یہ ہے تو آپ نے گھر پہ بیٹھ کے اس پورے پریسیجر کو بلکل یہ ایک نانسنس قرار دے دیا حالانکہ اتنے سائنٹسٹ نے سب چلا نہیں انہوں نے کسی نے یہ الفاظ نہیں کہے اور ڈاکٹر نے گھر پہ شاید خواب دیکھ کے یہ کہا ہوگا کہ یہ نانسنس ہے اور یہ فراڈ ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بات بلکل ہی سمجھ میں نہیں آئی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی جب تک خود آپ کو تسلیم کرے جب تک آپ دیکھیں نہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے جب آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو پھر اتنا بڑا کیوں کر رہے ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہی اصول جو آپ بتا رہے ہیں یہ پہلے پچاس لوگ مختلف اوقات میں کلیم کر چکے ہیں اور جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو سب کے سب غلط ثابت ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ پھر ان کو پر جل مانے ہوئے ہیں اور جیل میں گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بیری ذرا ارس سنیں کہ آپ جو لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں ہم نے بھی ان کے بارے میں ریسرچ کیا ہے اور آپ ویکی پیڈیا کی بات کریں ویکی پیڈیا پہ ہی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی ان میں سے کم از کم دو ایسے تھے جو پرسرار موت کا شکار ہوئے اور ایک جو ہے اس کو عدالت نے یقیناً اس پہ فراڈ کے الزام میں مقدمہ چلے آئے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بہت زیادہ ہنسلہ شکنی ہوتی ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس پہ فراڈ کا الزام لگ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ درست فرمارہے ہیں میں یہ عزی کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی ایگزائمن کرائیں راضہ دین سوپرفیشل ایگزائمن جو میں نے آپ کو سیجیشن دیا ہے اس میں قباہت کیا ہے کہ آپ کے پاس چار اچھی انجنینئی یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس جیئرکے ہیں ان سے بھی ہونا چاہیے ان سے آپ بلا کے میں تو چیمیسٹری کا پروفےس پیسی ایسی ایر کا چیرمن یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایگزائمن کیا ان کو فراڈ نظر نہیں آرہا ہے ان پہ آپ کوئی اعتبار نہیں ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں میں بہت عزت کرتا ہوں فیول سیل ٹیکنالوجی کے اندر جو لوگ ماہر ہیں اور جو اسکی اوپر سمجھتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کری ہے اور جو پورے اصول کو سمجھتے ہیں جس کی میں بنیاد آپ کو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو انجنئی یونیورسٹی سے بلا کے ان کو دکھائیے کہ یہ is it does it work اس میں زہاد ہی نہیں ایک دن لگے گا کل آپ لوگوں کو بلا کے انڈیپنیلی چیک کر آ سکتے ہیں دارس صاحب جب آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تو فراد کیسے بول رہے ہیں آپ ڈیپینڈ بھی دوسری ٹیم پہ کر رہے ہیں تو ان سے اگزمائن کر رہے ہیں آپ اپنی ایفیشنسی بھی اتنی ہے کہ آپ خود اگزمائن کر سکے اس کو تو فراد نانسنس آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں اس چیز کو جب آپ خود بھی نہیں کر سکے نہ ایک ایفیشنسی رکھ رہے ہیں نہ آپ کو اتنی نالز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے کرائیں اور ایک جو نیس ایفیشنسٹی کا چینل میں بیٹھا ہے اس کو بھی جھوٹ کر رہے ہیں دارس صاحب جھوٹ کر رہے ہیں اور آپ میں اب اتنی ایفیشنسی ہے نہیں کہ آپ اس کو سٹی بھاگ کر سکیں چیک کر سکیں ٹھیک ہے مگر یہ ڈاکٹر ساپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دھر میں بیٹھ کے کسی کو فراڈ کسی کو یہ یہ چیز ہیں جتنی بھی چیز ہیں جو ڈاکٹر آئیٹ اینڈ بائٹ نے اس کونے سے اس طرف جہاز گرہا تھا وہ جہاز یہ نہیں تھا جس پہ آپ چڑھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی انوینشن کی ہوئی ہیں آپ کو تو بنے بنائی ملی ہے مگر آپ نے کوئی انوینشن کی ہے تو مجھے اس کا بھی ذکر کریں کیونکہ مجھے یہ دل سے لگی یہ فراڈ والی بات آپ نے کوئی انوینشن کی ہے میں سٹھ سال کی عمر ہو گئی پاکستان کو کیا دیا آپ نے اربو روپے پاکستان کے آپ نے شاید ضائع کیا اس کا مجھے بتائیں آپ نے کیا انوینشن دیئے میں نے فراڈ کیا کس سے کیا ہے کس سے پسا تو نہیں لیا کسی نے کوئی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ تو نہیں لیا میں ابتا آپ کو بول سکتا ہوں گورنمنٹ پاکستان کے اربو روپے ابھی تک کھائے ہوئے اور اس کا آوٹپوٹ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس آوٹپوٹ آپ نے اس نیومر میں پاکستان کو آوٹپوٹ کیا دیا ہے مجھے اس کا جواب دی میرا ہے نب پرسنل ٹیکس نہ کریں دیکھیں نب میں اپنی آوٹپوٹ آپ کی آوٹپوٹ کی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیپیننٹلی ٹیکنیکل جو انجینرنگ کے شعبے کے لوگ ہیں ان سے بلا کے اس کو دکھائیں کہ اسے کریکٹ لیکن اگر میں دیکھوں گا تو یہ بات پہلے بھی کر سکتے ہیں فلانٹ پہ لے نہیں یہ اوپر سے گاری نہیں دیکھی جائے گی اس کی ہر چیز جو ہے اندر سے نکالنی پڑے گی اس میں دیکھنا پڑے گا کیا چیز چھپی ہوئی ہے کیا چیز نہیں چھپی ہوئی ہے so it is better that this is done by professional engineers from four or five institutions جو کہ اس کو دیکھیں examine کریں کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کے سارے فیزیکس کے پروفیسرز غلط تھے اور انہوں نے اللہ کرے انہوں نے یہ اس طرح کی ڈسکور کر لی ہو نہیں میرے غلط کسی کو نہیں کہا اچھا جو آپ کی تجویز ہے ڈاکٹ صاحب جو آپ کی تجویز ہے اس پر ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے بات کرتے ہیں جو بتائیں کہ ڈاکٹر اطاور امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین چار جو پاکستان کی بڑی بڑی universities ہیں ان کے جو experts ہیں ان کے سامنے آغا وکار صاحب کی جو water kit ہے اس کی examination ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے اس تجویز کے بارے میں کوئی بھی نہیں کیونکہ آغا صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر کیا شاکو شبید گنجا چاہت میرے صاحب میں آپ کو ہوتا ہوں جب نیوکلیر انرجی شروع ہوئی نا تو اتنا بڑا world renounce large rather force تھا اس نے کہا جب انہوں نے یہ بات چکیتی نیوکلیر تکملائجی سے بھیجلی پیدا ہوگی تو اس نے کہا کہ آرسنگ فاردہ مون چائن دن کے اندر دن کے اندر چاند کی روشنی مانگ رہے ہیں لوگ یعنی اس کا بیان ہے ریکارڈ پر ہے آپ دیکھ لیئے کہ وہ اس کو بلکل روش اور ناقابل عمل سمجھتا تھا اور پھر چندی شالوں میں دنیا نے بتا دیا کہ اس کا جو بیان سبب بہتا دیکھیں جب چیز ایک تو یہ ہے کہ خیالی پلاہ ہوں تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ ریزرویشن دے سکتے ہیں اس پہ اوپر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن جب ایک چیز آندہ اشپارٹ موجود ہے جیسے میں نے ارد کیا کہ وہ چار ہزار میکاوات نہیں ہیں نہ دس ہزار ہے نہ پچاس ہزار ہے وہ خیالی پلاہ ہیں یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے وہ لگا رہے ہیں مجھے پتہ لگا کہ نرس سے انہوں نے کہا تو نرس کہتے ہیں جی پچاس لاک روپیہ دے اب بتا یار کوئی ایک نیت قومی قومی کام ہے اگر ایک کام اچھا تو نرس کا چپ چپ چیک کر لو اور اگر یہ سرٹیفیو کٹ دے دو کہ ہاں بھائی ٹھیک اس میں کوئی فراد نہیں ہے تو یہ تو ملک کے لیے بہتر ہے نا ملک کے مفاد میں ہے تو اس کین بھی چیز جو ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں اگر میں کیارل کا ہیڈ ہوتا میں اسی وقت ان کو بلا کے وہ تمام چیک کر آکے اپنے آفیسے پر میں میرے پاس نائس شائنٹس اور انجینئر تھے میں دس نٹ و پندر منٹ میں چیک کر کے بتا دیتا کہ ٹھیک ہے اور ٹیس کر کے سرٹویٹ دے دیتا تو یہ ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ آج سے چاہیس پچاس سال پہلے دیتا جہاں جیس میں یہ چیز چھپی تھی کہ لا تعداد لوگوں نے بڑے عالموں نے جن چیزوں کو کہا تھا کہ نا قابل عمل ہیں اور کبھی یہ حاصل نہیں کی جا سکتی اس کی تمام مثالیں دی گئی تھی اور کوئی نیا کی معمولی سے انسانوں نے ان کو حل کر کے اور ان تب وہ غلط سابق گیا تو ہم آندہ اس پارٹ جب کوئی چیز موجود ہو تو اس کو دیکھ لیں ہم اس پیش رہاں نہیں کریں اگر یہ آغا صاحب کہتے کہ میں یوں کر دوں گا یہ کر دوں گا ایسا ہو جائے گا تو میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ اس میں تھوڑا سا آٹے میں تھوڑا سا نمک ملا کہ دیت میں تھوڑا سا نمک کی چھٹکی ڈال کے سوچیں اور درہ ریزرویشن رکھیں یہ چیز تو آپ کے سامنے سرک پہ کھڑی ہے آپ اس کے چاروں طرف سے دیکھ لیں کتنی دیر چاہیے آپ کو دو تین دیر چاہیے وہی دیکھ لیں کہ اس میں پیٹرول تو نہیں ڈالا ہوا اس میں پیٹرول تو نہیں آرہا کہیں سے کوئی چھوچوئی نالی تو نہیں لگی پیٹرول کی تنگی تو نہیں ہے آپ پیٹرول کی تنگی میں سوراہ کر دیں چلو ایک ہی تنگی ہوتی ہے پیٹرول تو نکل جائے وہاں سے سامنے دیکھیں جب آپ انجن کھولتے ہیں ہٹ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بھی چیزیں فیولیں اس میں کاربولیٹر میں آنا ہے اور وہاں سے چلے گا اس کے لئے وہ کنیچے وہ انجن چلیں گی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ سے ایک سوال مجھے اور کرنا ہے اگر آپ زیادہ ایک چھوٹا سا وقف ہے وقفے کے بعد ڈاکٹر قدیر صاحب سے ایک سوال مجھے اور کرنا ہے وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد ڈاکٹر ایکو خان صاحب یہ بتائیے کہ انجنئر آغا وقار کے لئے آپ کوئی مشورہ دیں گے ایک بزرگ کی حصیت سے ایک سائنٹسٹ کی حصیت سے یہ تو ٹھیک ہے اس پہ اتفاق ہو گیا وہ بھی تیار ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کی جو انجنئنگ انیورسٹی ہے اس کا کوئی بھی ایکسپرٹ آکے ان کی وارٹر کیٹ کو چیک کر سکتا ہے یہ تو بات ہو گئی اس کے علاوہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے انہیں اور مزید کیا کرنا چاہیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو اپنا آئیڈیا ہے اس کو پیٹنٹ کرا لیں اور ملک کے اندر بھی باہر بھی اس کو پیٹنٹ لگا لیں مجھے اس کی زیادہ انفرمیشن نہیں کہ جو ہمارے ملک پر پیٹنٹ ہوتا ہے وہ باہر بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن ان کو اس آئیڈیا کو فوری پیٹنٹ کرا لیں چاہیے ریجسٹر کروالینا چاہیے اس کو پیٹنٹ کرا چاہیے وہ پیٹنٹ ملتا ہے پیٹنٹ آفیس دیتا ہے ٹیٹ مارک این پیٹنٹ آفیس تو اس سے کرا لیں چاہیے آئیڈیا دیکھئے جب نیوکلیر رییکٹر کی باتی ہے کوئی بھی آئیڈیا ہو تو اس میں تفیلہ دینی ضرور نہیں کہ آپ ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور اس آئیڈیا کو آپ ریجسٹر کراتے ہیں اور اگر وہ کامیاب رہے اور اس پر کوئی لوگ دوسرے کام کرنا چاہے تو آپ سے اجرات لینا پڑتی ہے اور آپ کو رائلتی دینا پڑتی ہے ان کو چاہیے سب سے پہلے کیونکہ ہم چلا کے بتا دی بہت سے لوگ پوری کوشش کریں گے انیورسٹیز والے میکنیکل انجینئرین کے دپارٹمنٹ والے بہت سارے تمہیں پاکستان میں لاتا ہے انیورسٹیز ہیں اور نوجوان سائنٹس ہیں انجینئرین سے وہ پوری کوشش کریں گے اور ممکن ہے کہ آئی ڈیا یہ دیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بات میں فائدہ اٹھا لیں اور ان کے پاس زیادہ سہولت ہیں اور پیسے ہو یا انیورسٹی کی سپورٹ ہو اور یہ ان کا جو آئی ڈیا ہے ہائی ڈیا کو جا تو پہلے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اس آئی ڈیا کو ضرور پیٹن کرا لیں اس کے بعد کوئی اچھا سا ادارہ دیکھیں مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں ہوں ورنہ میں ان کے کٹ بنا کے دیتا اور ان کو کٹ بنا بنا دیتا پھر یہ کوئی ایسی مارکٹنگ وہ بناتے ہیں یعنی کھوٹے کو بھی فائد ہوتا ایسی مارکٹنگ آرنیشن بناتے ہیں تو اس سے پورے ملک میں یہ کٹ سپلائی کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاکت پروے صاحب ڈاکٹر قدیر صاحب نے کچھ ان کو مشورے دیئے آپ کیا کہیں گے جی بلکل ہمارے بھی میں نے ان کو یہی ایڈوائز کیا اور دوسری بات جو ہمیں ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں ورلڈ میں ہیڈجن ایز ای فیول یوز ہو رہا ہے یہ کوئی اس کو نگیٹ کرنا بڑی زیادی ہوگی تو میں خیال ہے یہ ان کو ہمیں اس لیول پہ ہمارے پاکستانی کلیگ ہے سینٹسٹ ہے انجینئر ہے اور ان کو سپورٹ کریں گے میں نے ان کو کھولے لفظوں میں کہا کہ آپ ہمارے پاس ہیں ہماری لیبز ہماری فیسیلیٹیز آویلیبل ہیں ہم آپ کو پورا اسیسٹ کریں گے آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کیٹ بھی بنائیں سینٹسی مشینز بھی ہیں جتنی بھی فیسیلیٹیز ہم آپ پروپ کریں اچھا آگا صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر عطاور ایمان صاحب نے اگر کچھ اوبجیکشنز ریز کی ہیں تو اس پہ اگر آپ کی دل ازاری ہوئی ہے تو آپ کو گھبرا رہی نہیں چاہیے نہیں نہیں گھبرا نہیں رہے کیونکہ تنی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو آپ اپنی جو وارٹر گیٹا اس کو مزید ریفائن کریں گے اور اگر کوئی آپ کو چیلنج کر رہا ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو وے میں لیں نہیں ڈاکٹر صاحب کی میں نے یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں گینسٹ میں ہو مگر جو انہوں نے الفاظ کہیں فراڈ نانسنس یہ وہ وہ میں اس لحاظ کے قدر ایک دن بڑے ڈاکٹر ہیں اس کو یہ الفاظ نہیں کرنے چاہیے اور مجھے ڈاکٹر سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے آؤٹ پوٹ کیا دیا اس کا تو اس نے جواب دیا چلیں چلیں چھوڑیں نا وہ ذاتی ہوگی لیکن یہ بتائیں کہ جو کل آپ نے ہمارے پروگرام میں ڈیمانسٹریٹ کیا پریکٹیکل گاڑی چلا کے دکھائی خرشید شاہ صاحب نے بھی چلائی پرویز رشید صاحب نے بھی چلائی میں نے بھی اس کو چلایا تو مجھے تو جو اوورال جو فیڈ بیک ہے جو ریسپونس ہے بڑا پوزٹیو ملا ہے آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دی ہے آپ کو کیا ریسپونس ملا ہے مجھے تو کچھ جو انڈسٹلسٹ ہیں انہوں نے یہ تک آفر کیا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرنے کیلئے تیار ہیں اور آپ بھلے ان کے تعاون سے وارٹر کٹ بنانے کا پلانٹ انسٹال کر دیں مجھے ابھی تھوڑی در پہلے سنگاپور سے ایک بڑی آفر آئی میسیجز بھی میرے پاس پر ہیں کہ میں دکھا سکتا ہوں انہوں نے مجھے آفر کی کہ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہاں پر آ جائیں سارا انویسپنٹ ہم کریں آپ صرف اتنا پتہ ہیں آپ کو پیسہ کتنا چاہیے میں نے کہا نہیں میں نے کہا آپ کو کیسے جانتے کہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ڈیموسٹریشن ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ چیز ہے چلو اس میں کمی پیشی اگر ہو بھی وہ نکل سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ impossible ہے چلو آپ میں کچھ کمی ہوں گی کچھ بھی اس کو دور کیا جا سکتا ہے مگر یہ فیسلٹی اس میں کمرشلائز ہو سکتی ہے یہ ایک فارمولا ہے جس کو تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا میں انویسپنٹ آپ پاکستان میں لائیں وہ اگری ہو گئے ابھی انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسپنٹ لا رہے ہیں میں نے کہا میں سنگھاپور میں نہیں آوں گا آپ نے انویسپنٹ کرنی ہے تو پاکستان میں اس نے کہا آپ کیوں سنگھاپور نہیں جائیں گے نہیں میں پاکستان کو چھوڑ کر کبھی میں نہیں جاؤں گا پاکستان سے محبت کی ویسے کر رہے ہیں بلکل محبت میں نے اس کا میسیج میرے پاس پڑا ہوا ہے میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں اس نے کہا میں نے ان کو اگری کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں چھوڑے گا میں نے کہا اگر آپ جیسے لوگ وہ بھی پاکستانی تھا ایک اس کے ساتھ چند دنوں میں آقباس ہم آئیں گے اچھا چلو سنگھاپور سے تو کسی نے آپ سے رابطہ کیا یوکی سے بھی کیا یوکی سے بھی دبائی سے بھی کیا اچھا وہ آ رہے ہیں وہ سب کو میں نے کہا آپ کا تعلق میری جان آپ کا تعلق ہے خیر پور سنسے اور آپ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کا تعلق بھی خیر پور سنسے قائم علی شاہ صاحب نے فون کیا آپ کو نہیں قائم علی شاہ صاحب نے کوئی فون نہیں کیا صرف خرشید شاہ یا آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے صرف خرشید شاہ صاحب کسی دور کے ساتھ نہ قائم علی شاہ نے نہ کسی اور جو ہمارے الیکٹرٹ میمبر ہیں کسی نے بھی فون نہیں کیا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اس کے باوجود آپ ڈیسپوائنٹڈ نہیں ہیں اس کے باوجود آپ پاکستان میں رہیں گے پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے پاکستان چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے اور میں ڈاکٹر صاحب کی یہ کروں فراڑ فراڑ میں کھلے الفاظ میں کہا ہوں میں نے کسی کا پیسہ گورنمنٹ کا نہیں لیا نہ کسی ادارے سے کوئی چیز لی ہے نہ کسی بندے سے اس کے اگنس میں لیا جو وہ کہیں کہ اس کے فراڑ کیا سا ہے جی دوک صاحب ہم اپنے ریسٹورز میں ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں انٹرین اکباس ٹی وی نہیں تھا میں نے کہا جناب ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور ان کو جتنی میکسیمم ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ان کو کر رہے ہیں اچھا کام جو کریں اس کا اپنیشیٹ کرنا چاہیے آخری بات دکٹر تاوریمان صاحب لاسٹ ورڈ لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ ہائیڈیجن فیول کارز جو ہیں اس وقت دیملر کرائیسلر جو ہے جو انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی ہائیڈیجن کا الگ سلنڈر رکھتے ہیں اور سوس اور فیول استعمال کرتے ہیں الیکٹرک کارز جو چل رہی ہیں پیور الیکٹرک پر وہ کمیشلی ایویلیبل ہیں یہ جو کلیم کر رہے ہیں جب تک کہ ہمارے پروفیشنل انجینئرز ہر چیز کو اتیاز سے نہیں دیکھ لیں اس کو اتنا بلو اپ نیشنل لیول پر نہیں کرنا چاہیے تھا درسا میں آپ کو ایک سوال کا جواب پوچھ ساؤں آپ سے آپ کو یہ بتائیں کہ ہائیڈیجن آتی کہاں سے مجھے معلوم ہے کہاں سے آتی ہے کہاں دی بتائیں نہیں میتھین سے بھی جنریٹ کرتے ہیں ہائیڈیجن میتھین جو ہے جو نیچرل گیس ہے اس سے ہائیڈیجن بڑے پیمانے پر جنریٹ ہوتی ہے نہیں عام طور پر کہاں سے کرتے ہیں ہائیڈیجن کا فرمولہ پہاں 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 آپ اپنے قانون کے بات کریں ہائیڈیجن ایچ ٹو او پانی کو بولتے ہیں پانی کو بولتے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں کام کو ایسے پکڑ رہا ہے کمیشل لیول پر کمیشل لیول پر پانی سے ہائیڈیجن پروڈیوس نہیں کی جاتی کمیشل لیول پر جو ہے وہ نیچرل گیس سے ہی بنائی جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آغا وکار صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ ٹیکنیکل بیعث ہے لیکن ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں انہوں نے اور ڈاکٹر پرویز شاکر صاحب جو پی سی اے سائی آر کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ انجینئر آغا وکار صاحب نے جو وارٹر کٹ بنائی ہے اس میں ان کو کوئی فراد نظر نہیں آتا ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آغا وکار صاحب تیار ہیں اب جب بھی ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب ہمیں بتائیں گے اسلامباد میں آئے ہم آغا وکار صاحب کو بلائیں گے اور یہ ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب کی گاڑی یا میری گاڑی کسی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں وارٹر کٹ فٹ کر کے اسے چلا دوں گا ہمیں امید کرنی چاہیے کہ سنگاپور دبائی اور یوکے سے کچھ لوگوں نے انجنئر آغا وکار سے رابطہ کیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اپنی حکومت بھی انجنئر آغا وکار کی سرپرستی کرے گی ہم صرف اپنے اس باسلاحیت پاکستانی انجنئر پر صرف سوالات نہیں کریں گے صرف اترازات نہیں کریں گے بلکہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے یہ ایک وہ خوبی ہے جو پاکستانی قوم میں بہت کم ہو چکی ہے ہمیں اپنی اس خوبی کو کچھ دوبارہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے